اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل امید ہے کہ آپ سب لوگہریت سے ہوں گے عید کے لیے ایک ایسا زبردست آپ کے لیے ہینڈ اینڈ فیڈ وائٹننگ سکراب لے کے آگئی ہوں جس سے آپ لوگوں کا ہاتھ یا پاؤں جتنے مرضی کالے ہیں جتنے مرضی ٹین ہو چکے ہیں ساری ٹیننگ اتر جائے گی سارا کالا پن اتر جائے گا آپ کے ہاتھ پاؤں بہت بہت زیادہ نکھر جائیں گے ایون کہ آپ کو آپ کے اپنے رشتہ دار بھی پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کیا ہے یہ کیا ایسا لگایا ہے جس کی وجہ سے آپ کے ہاتھ پاؤں اتنے گورے ہو گئے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر تو آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دیکھنے کے بعد اور بہت ہی آسان ریمیڈی ہے بہت آسان انگریڈینٹس ہیں جو اس کے اندر ہم نے یوز کرنے ہیں چلیں جی تو ہم اپنے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بیفور اور آفٹر کا ریزلٹ بھی دکھاؤں گی بیفور کا ریزلٹ آپ دیکھ لیں کہ میرے ہاتھوں پر کتنی ٹیننگ آ چکی ہے آپ میرے ہینڈ کے نکلز دیکھ سکتے ہیں میرے ہینڈ کے ٹاپ پوائنٹس دیکھ سکتے ہیں اپنے ہاتھوں پیاروں کے اگر آپ کیئر نہیں کریں گے تو یہی حالت ہو جاتی ہے تو میں نے سوچا آج میں جو سکراب یوز کر رہی ہوں میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں سب سے پہلے تو ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے ایک چمچ کافی کافی ایک بہت زبدہ سنگیڈینٹ ہے آپ کی سکن کو وائٹ کرنے کا آپ کی سکن کو لائٹ کرنے کا اگر آپ کی سکن پر ٹیننگ آ چکی ہے آپ کی سکن کالی ہو چکی ہے تو اس کو لائٹ کرنے کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے پرائیوٹ پارٹس اپنے انڈر آمس پہ بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ سکرپ بہت بہت زیادہ بینیفیشل ہے آپ اس کو اپنی فل باڈی پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ایون اپنے فیس پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ کو طریقہ میں بتاؤں گی استعمال کا اس لئے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اچھا اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے ایک چمچی شیمپو شیمپو بھی آپ کوئی سے استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی برینڈ کا میرے پاس یہ والا شیمپو تھا تو میں نے یہ ایڈ کر لیا ہے ایک چمچ شیمپو جائے گا اس میں پورا بھر کے شیمپو جو ہے یہ بھی ہماری سکن کو سود اوٹ کرنے میں ہیلپ کرے گا تاکہ جتنے بھی ہماری سکن میں بلیکنس ہے یا جو ڈرٹ ہے وہ پھاس چکی ہے اس کو نکالنے میں ہیلپ کرے گا تو اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے ایک چمچ چینی کا چینی آپ نے پاودر فارم میں نہیں ایڈ کرنی اسی طرح کی دھردری چینی ایڈ کرنی ہے موٹے دانے والی چینی ایڈ کریں گے اس کو سکراب بنانے کے لیے اس کے بعد اس میں جو فورت انگیرڈنٹ جائے گا وہ ہے ہمارا لیمن لیمن جو ہے یہ آپ یاد رکھ لیں اگر آپ اپنی باڈی کے لیے بنا رہے ہیں اگر ہینڈ ایڈ فیٹ کے لیے بنا رہے ہیں تب آپ نے لیمن ایڈ کرنا ہے اگر آپ اپنے فیس کے لیے بنا رہے ہیں تو تب آپ لیمن مت ایڈ کیجئے گا کیونکہ کچھ لوگوں کو لیمن ایڈ کر سکتا ہے جب بھی آپ نے ہاتھوں پیروں کے لیے اس کو بنانا ہے تو آپ نے لیمن ضرور ایڈ کرنا ہے کیونکہ ہاتھوں پیروں کی خوبصورتی کے لیے یہ بہت بہت زیادہ مفید ہے تو اچھا آپ نے اپنے سکراب کو اچھے سے مکس کر لینا ہے پہلے اب میں اس کو لگانے کا طریقہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے وہی جو لیمن جو سکویز کیا ٹھیکہ ٹکڑا لینا ہے اور آپ نے اس کے اوپر لگا لینا ہے یہ سکراب کا مکسٹر مکسٹر لگانے کے بعد آپ نے اپنے ہینڈ اور فیڈ پر مساج کرنی ہے اس طرح سے سرکلر موشن میں آپ مساج کریں گے صرف پندرہ منٹ کے لیے آپ نے مساج کرنی ہے اور ان ایریاز کی مساج آپ نے بہت اچھے سے کرنی ہے جو زیادہ بلیک ہو چکے ہیں جیسے کہ ہمارے ہینڈ کے یہ نکلز ہیں سرکلر موشن میں آپ اس کی مساج کریں گے پندرہ منٹ آپ نے مساج کرتے رہنا ہے اس سکراب کی اس کے بعد آپ نے اس کو تھنڈے پانی سے واش کر لینا ہے اس کے اتنے امیزنگ ریزلٹ آپ کو ملیں گے کہ آپ کوئی بزار سے جتنا مرضی اچھا مہنگا سکراب لے لیں وہ آپ کو ایسے ریزلٹ نہیں دے گا کافی کے ہمارے سکن کے لیے بہت زیادہ بینیفٹ ہیں جتنا اس کا پینے کا فائدہ نہیں ہے اتنا اس کا لگانے کا فائدہ ہے یہ آپ کو انسٹنٹ گلو دیتا ہے اگر آپ کو کسی فنکشن کے لیے جلدی سے گلو چاہیے وائٹننگ چاہیے ٹیننگ ریموف کرنی ہے تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہیل فل ہے یہ سکراب آپ ایک دفعہ ضرور استعمال کریں اور اس کے ریزلٹ آپ نے میرے ساتھ ضرور شیئر کرنی ہے پندرہ منٹ سکراب کرنے کے بعد میں اس کو پانچ منٹ بس ایسے رکھوں گے اور اس کے بعد میں واش کر کے آپ سے ریزلٹ بھی شیئر کرتی ہوں اور یہ ہیں ہمارے آفٹر ریزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا کتنا زیادہ گلو آ گیا ہے میری سکن پر صرف ایک دفعہ یہ سکراب یوز کرنے سے اتنی وائٹننگ آ گئی ہے سکن پر لیکن اگر آپ ایج سے پہلے دو یا تین دفعہ اس سکراب کو استعمال کر لیں گے تو آپ کو کبھی بھی کسی مینیکیور پیڈی کیور کی ضرورت نہیں پڑے گی ای ہوپ کہ آپ کو یہ سکراب پسند آیا ہوگا چینل کو سبسکراب کر لیں ویڈیو کو لائک ضرور کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ